اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈیر میت ڈیر میت چینل میں آج ہم بات کرنے والے ہیں اریتھمیٹک مین کی اریتھمیٹک مین کے لیے ہمارے پاس ایکسرسائز 6.3 ہے ہم ایکسرسائز 6.3 سٹارٹ کریں گے اس کے بارے میں سمارٹ سلیوز میں جو بھی کسنز آ رکھی آئے ہیں ہم وہ سارے سوالات حل کریں گے تو پھر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا ویڈیو کے اند تک تو چلیے پھر ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو میڈیو یہاں پر اریتھمیٹک مین کی ڈیفینیشن آپ کے لیے لکھ رکھی ہے یہاں پر کہا گیا کہ اریتھمیٹک مین یعنی ای ایم a number a is set to be ای ایم ایک نمبر آپ کا اے ہے وہ آپ کا اے ایم یعنی اریتھمیٹک مین کہلائے گا between the two numbers a and b if a, a, b are in a, b مطلب دو نمبر اگر آپ کے پاس a اور b ہیں تو ان میں arithmetic mean جو a ہے وہ اس کے اندر لکھ دیا جائے اس طریقے سے کہ a, a اور b بن جائیں تو یہ arithmetic progression میں ہوگا arithmetic progression میں ہوگا تو پھر common difference between the two terms same ہوتا ہے اس لیے ہم نے لکھا کہ if d is the common difference of this a, b اسی arithmetic progression کا اگر d جو ہے وہ common difference ہے تو d جو ہے وہ برابر ہوگا a minus a کے جیسے یہ لکھا b minus a کے جیسے یہ لکھا ان دونوں کو ہم نے آپس میں برابر رکھتے ہیں یہاں سے آپ کا یہ a اس طرف آجے گا اور یہ a اس طرف آجے گا یہ ادھرہ کے بن جائے گا a plus b اور یہ a ادھرہ کے a plus a 2a بنے گا اس 2 کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں تو a جو ہے وہ a plus b by 2 کے برابر ہوتا ہے اور یہ arithmetic mean کا فارمولا ہے between the two numbers a and b اب اس فارمولے کی مدد سے ہم question کا exercise کا question solve کرنے والے ہیں جس میں ہمیں x minus 3 x plus 5 given ہے یہ آپ کا a ہے یہ آپ کا b ہے تو آپ اسے yun solve کرنے گے لکھیں گے ہم we know that دیکھیں smart solve us میں یہ ویسے تو تین پارٹ ہے اس question کہ اس نے second part دیا ہو ہے تو اس لئے ہم second ہی صرف کر رہے ہیں arithmetic meaning am am برابر ہوتا ہے a plus b by 2 تو پھر am a plus b a کیا ہے x minus 3 ہے x plus 5 divided by 2 تو آپ نے اچھا یہ arithmetic mean ہے یہ بھی یاد رکھئے گا عاصف محمود نہیں ہے ہاں مجھے یاد آ گیا کہ بتا دوں کہیں آپ اسے عاصف محمود سمجھتے رہے ہیں اچھا جی یہ arithmetic mean ہے تو دونوں مل کے یہ کتنے ہوگے جی 2 دیکھا نا میری اس بات پہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی یہ ہی چاہتا تھا میں x plus 1 by 2 یہ اس سے cancel اور arithmetic mean برابر ہو چکا ہے x plus 1 کی دیکھا کتنا آسان ہے بس اتنا ہی مشکل ہے میت جتنا میں نے آپ کو بتایا بس اتنا ہی مشکل ہے اس سے مشکل ذرا نہیں ہے dear student یہاں پہ question number 3 ہے next question اسی exercise کا جو ہمیں smart slips میں given ہے اس نے اس میں کہا کہ 6 am آپ نے معلوم کر دیں 2 and 5 کے between 2 اور 5 کے درمیان میں جو 6 am ہیں وہ ہمیں معلوم کرنے ہیں یہ question تھوڑا سا change ہے اس کو ہم یوں کیا کرتے ہیں یہ 2 3 سوالات ہیں میں 3 کے 3 کر دیتا ہوں تو پھر آپ کو اس کی جو logic ہے وہ سمجھا جائے گی ہم اسے لکھا کرتے ہیں let a1 a2 a3 a4 a5 a6 b be the 6 ams between 2 and 5 2 اور 5 کے درمیان میں یہ 6 am ہے 6 arithmetic mean ہے تو پھر ہم اسے کیسے لکھیں گے ہم پھر اسے یوں لکھیں گے 2 شروع میں لکھیں گے 2 باقی a1 a2 a3 a4 a5 a6 اور یہ 5 یہاں پہ لکھیں گے اور کہیں گے کہ r in a p یہ a p میں ہے یعنی arithmetic progression میں اچھا لائن میں نے لگا لیے یہاں پہ تاکہ یہ لائن تھوڑی تیڑھ میں نہیں ہو جاتی ہے چلے کوئی بات نہیں چلے گا اچھا جی اس میں جو فرسٹ ارم اینا وہ آپ کی ہے 2 کومن ڈیفرنس اس میں معلوم نہیں ہے وہ معلوم کرنا پڑے گا اچھا n ہوتی ہے number of terms تو کتنی ہے یہ ایک یہ ہے چھے یہ ہے سا آٹھ ہو گئی نا چھے اور ایک ساتھ اور ایک آٹھ n 8 ہو گیا اور an کیا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے وہ last term ہوتی ہے ہم یہ باتیں کر چکے ہیں یہ ہے 5 تو آپ اب لکھیں گے an جو فارمولہ ہے آپ کا خوبصورت سا a plus n minus 1 into d an کتنا ہے 5 دیکھا ایک کتنا ہے 2 n کی ویلیو 8 ہے 8 minus 1 7 d میں نے ذرا ڈریکٹ لکھ لیا 2 کو ہم ادھر لاکے minus کریں گے تو 5 میں سے 2 minus ہو جائے گا تو کیا ملے گا آپ کو 3 یہاں کیا ملے گا 7 d 7 کو ڈیوائیڈ کریں گے تو 3 by 7 ویلیو ملے گی کس کی d کی 3 by 7 ویلیو آگئی اب پاس d کی اب آپ کو na a1 نکالنا ہے کیونکہ یہ دیکھیں 1 a2 a3 a4 تو a1 جو ہے نا وہ برابر کس کے ہوگا یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کوئی بات نہیں ہم آپ کے لیے یہ صحیح کر لیتے ہیں اس کو a plus d ہوتا ہے اب a کیا ہے آپ کا a تو تھا 2 یہ والا 2 یہ اوپر دیا ہوئے اور d ہم نے فائنڈ کر لیا وہ ہے 3 by 7 ان دونوں کا LCM لے لے 14 plus ہے 3 بنے گا تو 17 by 7 بن جائے گا جب آپ ان کا LCM لے لیں گے تو 17 by 7 ایک ویلیو اور نکل سکتی ہے کہ جی a2 وہ ہو جائے گی ہے آپ کے پاس a plus 2 d یہ آپ کا 2 ہے جب اس d کو 2 سے multiply کریں گے تو یہ 3 to 6 بنے گا یعنی 6 by 7 بنے گا LCM لے لیں تو 14 plus 6 کتنا بنے گا 20 by 7 چلتے ہیں ہم آگے a3 پر اسی طرح ہمیں a6 تک سارے معلوم کرنے گا وہ ہوگا a plus 3 d برابر ہو جائے گا a کتنا ہے 2 3 کو multiply کریں گے 3 کے ساتھ تو 9 by 7 LCM لیں گے تو 14 plus 9 کتنا ہو جائے گا 23 by 7 چلیے جی a4 نکالیں دیکھا کتنا آسان ہے بس آپ یوں values نکالتے چلے جائیں LCM لیتے چلے جائیں اور multiply کرتے چلے جائیں 4 3 دہ 12 وہ ہوتا ہے یہاں پہ آجے گا 12 by 7 LCM لینے پہ یہ کتنا بنے گا 14 plus 12 26 اور ویسے بھی اگر آپ ضرور اور کریں تو دیکھیں یہ 17 تھا نظر نہیں آرہا کوئی بات نہیں ہم پیج یہاں اٹھا لیتے 17 by 7 20 by 7 مطلب 3 ایڈ ہوا آگے چلیں پھر 3 ایڈ ہوا پھر 3 ایڈ ہوا آگے پھر 3 ایڈ ہوا پھر 3 ایڈ ہوا یعنی ہمیں a 5 جب نکالنا ہے تو a پلس 5 d کے برابر ایڈ ہوا نا ہے 2 اور 5 کو 3 سے ملٹیپلیہ کیا تو 15 by 7 دونوں مل کے ہو جائیں 29 by 7 خوبصورتی کا اندازہ تو آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنا easy question ہے یہ بس آپ اس طرح لکھتے چلے جائیں LCM لیں گے یہ بنجے 18 by 7 LCM لیں گے تو بنے گا 32 by 7 LCM تو لینا آتے ہوں گے مجھے معلوم ہے کہ آپ بڑے ماشاءاللہ سے اچھے student ہیں لیجی یہ ہمارا answer ہے یہ 6 am معلوم ہو چکے ہیں ایسا ہی سوال ہم اور بھی کرتے ہیں تا کہ آپ کو یہ بات اور اچھے سے سمجھ آجائیں کو let a1 a2 a3 and a4 4 am between سکیل روٹ 2 and 12 by سکیل روٹ 2 لو ان کے درمیان میں یہ 4 am ہیں آپ کے دیکھیں ہم اس کو کتنے خوب سور طریق کیسے کرتے ہیں ہم لکھیں گے solution اس کا اچھا جی ہم کہیں گے کہ let کر لے اس کو کہ یہ سکیل روٹ 2 a1 a2 a3 a4 اور لاسٹ والا جو tell by سکیل روٹ 2 ہے آپ کہہ دیں کہ یہ ہے r in ap یہ arithmetic progression ap میں ہے جناب ap میں ہے تو پھر first term آپ کی ہو جائے گی scale 2 common difference اس میں معلوم کرنا پڑے n اس میں 6 ہو جائیں 4 پھر پھر دو term پہلے دی ہوئی ہیں اور an اس کی ہے last term یعنی 12 bias کے root 2 کی آپ یہاں پہ فارمولا لکھیں کہ we know that ہم جانتے ہیں جی we know that ہم جانتے ہیں فارمولا ہوتا ہے an ہم لکھتے ہیں n minus 1 into d اس پہ values لگا دیں گیا values ہمیں next page پہ لگانا ہوگی page آ نہیں رہا دو page آ گیا کہ جانا بیچارے نے 10 اچھا جی تو اب ہم جب page کی setting ورن آ لیں گے تو an ہم ارا تھا 12 by square root اور جو a تھا وہ ہمارا تھا square root n کی value 6 تھی تو 6 minus 1 اور d ہمیں معلوم نہیں ہے اس سوال کے طرح وہ ہم نے ویسے ساتھ لکھ دی اچھا جی اب آپ نے یہاں سے d find out کرنا تو اس لئے سکی root 3 کو ادھل لے جائے تو یہ بن جا گا 12 by square root 2 minus square 2 equal to 5 d یہ 5 d بن گیا آپ اس کا LCM لے لیں جب دونوں کا تو بنے گا 12 minus square 2 کا square ور میں ہمارے پاس آجے گا square 2 اور equal میں 5 d یہ اس سے cancel ہو جائے گا ہمارے پاس آجے گا 10 12 minus 2 by square root or equal to 5 d جب آپ اس کو minus کریں گے تو بنے گا 10 by square or equal to 5 d یہ 5 ہے اس 10 سے کٹ 2 آجے گا ہمارے پاس آجے 2 square 2 equal to d آپ کو معلوم ہے کہ 2 2 ہے اوپر والا کون سا بھلا اس 2 کی بات کر رہا ہوں میں اس کو میں 2 times کے root میں لکھ سکتا ہوں اور ایک ہم اسے کار دیتے ہیں تو ہمیں d کی value مل جائے square root 2 یہ d مل گیا جی square 2 اب d آگیا ہمیں a1 a3 a4 معلوم کرنے ہے تو جی a1 ہے نا آپ کا وہ ہوگا a plus d کے برابر a آپ کا ہے square 2 d بھی آپ نے نکالا وہ square 2 دونوں مل کے ہو جائیں گے 2 square 2 آپ کو a2 چاہیے وہ ہوگا a plus 2 d کے برابر اور a کی value ہے square 2 d کی value ہے square 2 تو 2 square 2 بن گیا دونوں مل کے ہو جائیں 3 square 2 آپ نکالیں گے a 3 کی value تو وہ ہو جائے square 2 plus 3 square 2 بن جائے 4 square 2 ہمیں معلوم کرنا ہوگا a 4 ہم اسے لکھیں گے square 2 a اور 4 d آنا 4 d یہ بن گیا دونوں مل کے ہو جائیں 5 square 2 لو ایسا ہی ایک سوال اب باقی ہے کہیں نہیں جانا آپ نے وہ بھی سیکھ رہے پھر یہ والی جو مطلب اس طرح کے logical question وہ سب آپ آسانی سے کر سکتے ہیں question number six میں my dear ہمیں 3 am معلوم کرنے ہیں یہ smart سبس والے question چل رہے جی یاد رہے 3 اور 11 کے درمیان میں آپ 3 am معلوم کرنے آپ اس suppose کر لیں let a1 a2 a3 be the 3 am between 3 and 11 3 اور 11 کے درمیان میں میں لکھ لئی ہے اب ہم آگے چلتے ہیں یہ اپنے سوال کی طرف تو اسے پھر ہم یوں لکھیں گے 3 a1 a2 a3 11 rn ap یہ arithmetic progression ap میں ہو گیا تو پھر first term کیا ہو جائے 3 اور n کتنا ہو جائے 5 d ہمیں اس میں معلوم کرنا ہے اور an اس کا 11 ہو گا دیکھ اس طرح کے سوال وں کے اندر same یہ ہی procedure چل رہا ہے اگر آپ نے یہ 3 4 سوال ات اچھے سے دیکھ ہیں تو آپ کو یہ بہت سمجھ آ رہی ہے تو we know that we know that ہم جانتے ہیں اور آپ جاننے والے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ a plus n minus 1 into d a n ہے 11 a 3 اور n کتنا ہے 5 minus 1 یعنی 4 d 11 کو minus کرو جی ادھر لہا کے تو 11 میں سے یہ 3 minus ہو جائے گا تو 8 چلے ڈریکٹ ہی لکھ لیتے ہیں 4 d آگئے اس کو ڈیوائیڈ کر دو تو 2 equal to d ہمارے پاس آگیا لو جی بڑی خوش مو آ رہی یہ کھانا چاہنا میرا خیلہ تیار ہو چکے ہے تو مجھے بھوک لگ رہی ہے بس اس سوال کے بعد ایک سوال آ رہا ہے وہ ہم کرتے تو ہمارا کام آج کا ختم ہو جائے d کی value ہم نے نکال لی جی a 1 کس کے برابر ہوا جی a plus d کے تو a کی value کہاں تھی 3 یہ بہت آسان ہے d کتنے 2 دونوں مل کے 5 ہو گئے ہمیں a 2 نکال ہے تو a plus 2 d ہوا یعنی 3 plus 2 کو آپ نے کس سے multiply کرنا تھا d سے d کیا تھا 2 2 2 2 2 2 2 2 7 ہو گئے اسی 6 اور دونوں مل کے 9 یہ تھے آپ کے required am اب ہم چلتے ہیں اپنے last question کی طرف جو اس آج کے session کا ہے جی تو dear student question number 7 ایک important question نے لکھا پھر میں نے ایک important question ہے اسی ہم very important بھی کہہ سکتے ہے یہ long questions کے حساب سے very important question ہے آپ نے اس کو بڑے دھیان سے سیکھ نا ہے بہت آسان طریقے سے میں کو سمجھانے والا ہوں آپ اسے ذرا اور کیجئے گا وہ کہتے a raised to power n plus b raised to power n divided by a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 equal to am 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 arithmetic mean between the two numbers ہمیں question میں یہ بات given ہے کہ یہ arithmetic mean between the two numbers آپ نے n کی value معلوم کرنی ہے یہ ہے آپ کیا کرنے والے ہیں کہ an b raised to power n divided by a raised to power n minus 1 b raised to power n minus 1 اور arithmetic mean ہوتا a plus b by 2 cross multiplication کرنی یہ ہو جائے گا 2 a raised to power n b raised to power n b raised to power a raised to power n a n a کوئی خاص ترتیب a ہی ہوگی آپ اسے multiply کرتے ہیں تو یہ بنے گا 2a raised to power n plus 2b raised to power n plus 2b raised to power n to a b cancels a a a to a raised to a b a raised to a b b n b b n b to a a to power n minus a raised to power n a n minus 1 plus b a n to a n minus v values a 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 key when a i an a a m a m a a a m a a a a a دونوں ویسے کے ویسے ہی رہیں گے ٹھیک اچھا اب اب یہ دیکھیں نا اسے میں اتنے حصے پر گوڑ کریں اسے میں ا کی پاور این مائنس ون اور ا کر سکتا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں نا این مائنس ون الگ کر لیا اور ا کی پاور یہ والی ون ہم نے الگ کر لیا ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کو اگلے سٹیپ میں بتا دیں گے اب ہم ایسے لکھ رہے ہیں اس کو ا کی پاور این مائنس ون بی ریس ٹو پاور ا کی این مائنس ون اب کیونکہ یہاں پہ جو پاور تھی نا اس طرف این مائنس ون بی کی بھی اور ا کی بھی سیم تھی پاور سیم بنانے کے لیے تاکہ وہاں سے ہم ایک دوسرے کو پلس مائنس کر سکیں اس لئے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے یہاں یہ بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی اس طرح کا کام ہمیں جمیٹرگ مین اور اریثمیٹک مین میں بھی کرنا پڑے گا چلیں جی آپ چلتے ہیں آگے سوال میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ا پاور این مائنس ون اور ا اس کو ادھر لینے دن ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسری طرف سے جو ا کی پاور این مائنس ون آپ نے اس کو ادھر لانا ہے تو وہ ہوگا مائنس ا کی پاور این مائنس ون اسی طرح دوسری طرف ا ب کی این مائنس ون پڑا ہوا ہے پہلے سے اور ادھر جو ہے ب ب ریس ٹو پاور این مائنس ون اٹھائیں گے آپ دوسری طرف لے جائیں گے اب آپ کیا کریں گے ان دونوں میں سے ایک ہی این مائنس ون کامن لیں گے تو ا مائنس ب بچے گا کیونکہ یہ دیکھیں دونوں سیم تھے کامن نکالے ا مائنس ب بچا دیکھیں یہاں سے آپ نے ب ریس ٹو پاور این مائنس ون کامن کالنا ہے اور یہ بھی آپ کے پاس ای مائنس ب بچنا ہے دونوں سیم بچے اب کیا کریں ای مائنس ب ادھر اور ب ریس ٹو پاور این ادھر تو بنے گا ای ریس ٹو پاور این کیونکہ یہ ملٹیپلا ہو رہا ہے اس لئے اس نے ڈیوائیڈ ہونا ہے آگے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں اور ای مائنس ب اوور ای مائنس ب چلیئے جی اسے ہم میں اگر یوں لکھ دوں تو میرے پیارو کوئی پرابلم جگینن کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے ایک پاور میں لکھ سکتے ہیں اور یہ دونوں کٹیں گے تو کیا ہوگا ون ٹھیک ہے یہ جو ا کی پاور زیرو ہوتی ہے کیا ہوتی وہ ون ہوتی بی ریس ٹو پاور زیرو ہوتا ون ہوتا ہے تھری ریس ٹو پاور زیرو ہوتا ون ہوتا ہے مطلب کسی بھی چیز کی پاور زیرو ہے تو ون ہے اس کا مطلب اے بائے بی کی پاور زیرو ہو تو وہ بھی تو ون نہیں ہوتا ہے تو پھر اس ون کے جگہ ان میں سے کوئی بھی لگا سکتے نا ہمیں کس کی ضرورت ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے ہم وہ لگائیں گے بس پھر یہی کھیل ہے اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے آپ جب میرے ساتھ کھیلیں گے نا تو آپ سیکھ جائیں گے اے بائے بی ریس ٹو پاور زیرو دیکھنا اب یہ ایسا کیوں گیا کہ بیسز سیم ہو درمیان میں ایکول ہو تو پاورز برابر رکھی جاتی ہیں اس لیے ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں یہ دونوں بیسز چھوڑ دی جاتی ہیں تو پھر این کی ویلیو ہمیں کیا ملی ون لوچ اتنی سی بات تھی یہ تھا ہمارا آج کا کام آج کا کام ہمارا اتنا ہی تھا کل ملیں گے ہم اس سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو